اب بات کو سمیٹھتے ہوئے بالکل آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں دنیا کے تمام قوموں کے افراد سے بچوں اور بچیوں سے خاص طور پر اپنے ملک کے بچوں اور بچیوں سے کہ دیکھو ذرا نئے سرے سے اپنی لائف اسٹائل پر غور کرو میں جانتا ہوں ایک ہی چھلانگ میں میں کئی سو سال کا فاصلہ آپ سے تینے کروا پاؤں گا ایک ہی بات کے نتیجے میں پوری بات آپ کے دل میں نہیں بٹھا پاؤں گا بالکل میں جانتا ہوں اگر آج اتنی گفتگو کے ذریعے آپ اتنی بات بھی اگر تمہارا ذہن قبول کر لے آپ اگر اس پر سیریسلی غور کرنے پر تیار ہو جاؤں یہ یقیناً موجودہ لائف اسٹائل ہی کا نتیجہ ہے اس طرح کے واقعات اس لئے ان ٹوٹیلٹی ایک کمپرینسیب اپروچ کے ساتھ اس پورے مسئلے پر غور کرنا شروع تو کرو سوچو کہ ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے ہم کس سے امیدیں خائم کر رہے ہیں وہ جو ان امیدوں کا اہل نہیں ہے مانو کہ سماج میں تندرست مرد کم نظر آ رہے ہیں بیمار مرد زیادہ نظر آ رہے ہیں تسلیم کرو سچائی کو اگر عجیب بات ہے پچھلے چند سالوں کے اندر اللہ جانے کیا وجہ ہوئی ہے وجہ تو آپ مجھے بتائیں گے اب عام طور پر ہم لڑکیوں کو دیکھتے ہیں کہ بڑا زوردار قسم کا ڈاٹا باندھے ہوئے صرف آنکھیں نظر آتی ہیں پورا کبر کی ہوتی ہیں شروع شروع میں بڑا خوش ہوتا تھا کہ شاید یہ کچھ تبدیلی پیدا ہو رہی ہے بعد میں لوگوں نے بتایا کہ نا 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 یہ وہ نہیں ہے یہ کچھ اور ہے تو بھئی کیا ہے وہ مسئلہ ہے پولوشن کی وجہ سے اور دھوپ کی وجہ سے رنگت جو ہے وہ ساملی ہو جاتی ہے اس لئے ارے بھئی مبارک ہو تم نے اپنے چہرے کی رنگت کی وجہ سے کور کرنا اپنے چہرے کو قبول کر لیا یہی تو ہم کہتے ہیں کہ چہرے سے آگے بڑھ کر دل کی رنگت کا بھی خیال کرنا تم کو یہ دھوہ نظر آتا ہے اور سماج کے بگڑے ہوئے انسانوں کی آنکھوں سے نکلنے والا دھوہ نظر نہیں آتا ان فلموں سے نکلنے والا دھوہ نظر نہیں آتا اس انٹرنیٹ کے پروگراموں کے ذریعے سے نکلنے والا سموک نظر نہیں آتا تم کو یہ پولوشن نظر آتا ہے جو ٹیمپو سے نکلتا ہے تم کو وہ پولوشن نہیں نظر آتا جس سے پورے زمین اور آسمان گندے ہو رہے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں اگر تم اپنے چہرے کو ذرا سی اس کی رنگت کو پروٹیک کرنے کے لیے اس پر تیار ہو گئی تو یہ بہت اچھی بات ہے اب تم کو صرف سوڑی ہی نیت بدل لینی ہے کام اور کچھ نہیں کرنا میں ان تمام لڑکیوں کو ایک دن میں برقہ نہیں پہنانے جا رہا ہوں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی تم نے تو خود قبول کیا اس بات کو اب مجھے لگتا ہے کہ سمانت کی کسی میں اچھی ویلیوز کو سامنے لانے کے لیے کسی فلم ایکٹر پر بھی تشکیل کرنی پڑے گی کہ بھائی تم ایک مرتبہ درہا فلم میں دکھا دو ہماری بات تو سنتے نہیں تمہاری بات سنتے تم کالر بڑھا لیتے ہو تو یہ سب کالر بڑھا لیتے ہیں تم بال بڑھا لیتے ہو تو یہ سب بال بڑھا لیتے ہیں تم ناخن بڑھا لیتے ہو چاہے تمہیں کوئی بیماری لگ گئی ہو یا نیل کٹر کوئی چورا لے گیا ہو تو یہ لوگ ناخن بڑھا لیتے ہیں تم پینٹ ڈیلی کر لیتے ہو تو یہ ڈیلی کر لیتے ہو تم پینٹ ٹائٹ کر لیتے ہو چاہے تمہارا وزن ٹم ہو گیا ہو تو اس لیے یا ڈیل بڑھ گیا تو یہ ٹائٹ کر لیتے ہو تم جینس پینجے لگتے ہو تو سب جینس پینجے لگتے ہیں اور جینس بھی شیڈڈ ماشاءاللہ ہمارے حضرت نے کیا بیوٹیفل مثال دی کہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی بھینس نے چاٹ لیا ہو جینس پینے والے لوگ سوچیں گے جائیں گے کیسے اٹھ کے جب تک میں چلانی جاؤں گا سب بیٹھے رہیں گے اور پھر مجھے مسافر سے بچ جاؤں گا بیگ ایڈوانٹیج ارے بابا میں کسی چیز کو حرام نہیں کہتا لیکن جو کرو خود سوچ سمجھ کر کرو کسی کی نقل مت کرو یہ کیا بات ہوئی تم انسان ہو کے بندر ہو کیا ہو تم خود کیوں نہیں چنتے خود کیوں نہیں سلک کرتے یہ کیا قومی غلامی ہے بامبے ہائی کورٹ کے وکیلوں نے اپنے ہائی کورٹ کے چیف جسس کے سامنے اپلیکیشن دی کہ حضور بامبے کی گرمی میں یہ بلیک کورٹ والا جو یونیفارم ہے یہ بہت پریشان کرتا ہے اتنی گرمی اتنی ہیمیلٹی اس کے بعد بھی ہم کو بلیک سوٹ پہن کر آنا پڑتا ہے کورٹ میں سب ہم کو علاو کر دی جہاں ہم وائٹ کورٹ پہن کر آ جائے گا اب بلیک کورٹ چونکہ انگلینڈ کی کا حضارت کا یونیفارم ہے اور تو غلام قوم کیسے بدل سکتی ارے بابا انگلینڈ میں تو سردی ہوتی ہے آٹھ مہینے نو مہینے دس مہینے اور وہاں تو بلیک کورٹ بالکل ٹھیک ہے وہاں تو ہر وقت ہم بلیک کورٹ میں رہتا ہے لیکن اب چونکہ ہم غلام قوم ہیں اور وہ آقا ہیں اس لیے کہ ان کا رنگ گورا ہے کوئی انگریز سڑک پر اگر آ جائے تو ہماری نوجوان اس طرح دیکھنا شروع کرتے ہیں بہت دیر تک جب تک وہ نظر آتا رہتا ہے تب تک عید کے چاند کی طرح دیکھتے رہتے ہیں چاہے اس کی پینٹ پر پیشے لکھا ہوا ہو I love you میں پوچھتا ہوں تم کو وہی جگہ پسند آئی اس جگہ پر تو اگر کسی خجر پر بھی لکھا جائے کہ I love you تو لات مار دے گا کہ وہ لکھنا ہے تو پیشانی بھی لکھو بھائی کہاں لکھ رہے ہو مگر ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں برائنڈلی فالو کر رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں بھائی